حکومت پنجاب کے کئی بوزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد بوزراء کے ماتحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سائید الحسن کے ماتحت محکمے بھی کچھ نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے محکمے کی کارکردگی 21 فیصد رہی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد کے ماتحت محکمہ صحت کی کارکردگی 33 فیصد رہی کارکردگی ریپور تیار کر لی گئی ریسکیو ڈابل بان ڈابل ٹو میں غیر خانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کار وسیع محکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کل ذاتی حیثیت میں طلب انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ڈگری تاجربہ سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا شکایات ملی ہیں ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے رکھ دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حمادہ زہر کی چیرمن ایف بی آر جہانزیب خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سانتکار ٹیکس آدار نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی فہرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان انصاف ملنا تو در کنار الٹا دھمکیاں ملنے لگیں غم سے نڈھال سانے ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال سانے ساہیوال کے متاثرین کے وکیل حکومت پر کڑے وار جے آئی ٹی پر تا وہ نہ کرنے کا الزام بھی لگا دیا دھمکیوں کی سات منٹ کی ریکارڈنگ جے آئی ٹی کو فراہم کر دی وکیل شہباز بخاری کی پریس کانفرنس دھمکی کی آڈیو ٹی میڈیا کو بھی سنا دی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رکھ سکا مزید تین شہری گردنیں کٹوا بیٹھے چھمالی چھاؤنی کا حسنین بہدت کالونی کا عقیل اور شہدرہ کا عرفان زخمی پولیس پتنگ بازوں کو قابو کرنے میں ناکام شہریوں کے لہو لہان ہونے پر وزیرالہ عثمان بوزدار کا اظہار برہمی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہودتیں فراہم کرنے کی ہدایات شیرہ کورٹ پولیس نے پانچ پتنگ بازوں کو گرفتار کر لیا سنتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے وزیر خزانہ کی فیڈریسن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ریجنل آفیس آمد ایف پی سی سی آئے کے ریجنل چیرمن عبد الرعوخ مختار سمیت تاجر برادری سے بلاقات بھی کی اسد عمر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی پیراغان کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا مہائدہ منسوخ لڈی اے سی ٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپمنٹ پارٹنر ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ڈیویلپمنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیے گئے آئندہ ہفتے نیا مہائدہ ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں فروت کرنے کا اختیار ہوگا مہکمہ آب پاشی کے افسران کے غفلت پنجاب میں بھل صفائی مہم تاخیر کا شکار ایک افسر کے پاس تین تین چار جونے سے بھل صفائی کا عمل متاثر صرف تیس فیصد کام ہی مکمل ہو سکا لاہور کنال میں جلو کے مقام پر کی جانے والی بھل صفائی برائے نام میٹروپولیٹن کا پچیسوں اجلاس اکتیس جنوری کو طلب نور ڈیپٹی میرز کو اختیارات تفویز میر لاہور ہاؤس کو اعتماد ملیں گے سانح ساہی وال کے مجرمان کو کڑی سزا دینے کے مطالبے کی قرارداد ایجنڈے میں شامل شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزہ زار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نقاب پوش ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائرنگ بھی کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولس ڈاکو پکڑنے میں ناکا چہدری نصار سمیت حلف نہ اٹھانے والے عراقین کی اسمبلی کی رکنیت منصوب کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وید کی درخواست گزار کو اسمبلی روز درخواست کے ساتھ لف کرنے کی ہدایات درخواست میں وفاقی، صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن اور چہدری نصار کو فریق بنایا گیا ہے زلائی عدالتوں کی خواتین ججز کے تحفظ کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل جسٹس آئی شاہ ملک کمیٹی کی سربراہ مقرر چیف جسٹس سردار شمیم خان نے دیوانی قوانین کا جائزہ لینے کے لیے بھی از سر نو کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی سی فارشات تیار کر کے چیف جسٹس کو بجوائے گی پنجاب یونیورسٹی میں کائنات کے راز کے موضوع پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس مل بھرکے سکولرز کی شرکت کانفرنس میں نامور سائسدان ڈاکٹر سٹیفن ہالکنز کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور شاہی کلا میں زمین کے اندر سے اکبری دور کا شاہی امام دریافت امام میں تھنڈے اور گرم پانی کی چمنیاں مختلفت افطراف میں جانے والے راستے بھی موجود موسیقی